اسلام علیکم فرینڈز آج ہم بنا رہے ہیں جی چکن چیز پیٹیز بہت ہی کمال کی ریسپی ہے اور رمضان کے لیے بیسٹ ریسپی ہے آپ انگریڈینٹس دیکھ لیجیے میں نے لیا دو کپ میدہ اس میں ون ٹیبل سپون میں ڈالوں گی جی ملک پاوڈر ہاف ٹی سپون سالٹ ون ٹی سپون شوگر ون اینڈ ہاف ٹی سپون ییسٹ اور اس کو اچھے سے مکس کر لیتے ہیں مکس کر کے اور اس کو اپنے نیم گرم پانی سے گوند لینا ہے تھری فورٹ کپ پانیس میں جائے گا یہ دیکھئے جی زبردستہ آٹا ہمارا گوند گیا ہے اب آئل سے گریس کر لیں گے ون فورٹ کپ آئل سے ہم اس کو گریس کر کے تھوڑا سا گوندیں گے اور اس کو ہم نے ایک گھنٹے کے لیے ریسٹ دے دینا ہے تاکہ ہمارا آٹا اچھے سے رائز ہو جائے بہت ہی کمال کے بنتے ہیں اب میں چکن لوں گی یہ دیکھیں ایک پین میں میں نے ہاف کے چکن لیا ہے اس میں دو کپ پانی ڈالا ہے ہاف ٹی سپون سالٹ ہاف ٹی سپون میں نے بلیک پیپر اور ون ٹی سپون میں نے جنجر گارلک ڈالا جی اس کو پکتے کے لیے چھوڑ دیں گے ڈھکے پکائیں گے تاکہ چکن ہماری گل جائے اور پانی اس کا ڈرائے ہو جائے ایک پین میں ہم نے لیا ہے ٹو ٹی بل سپون اوائل اس میں ہم نے ون میڈیم سائز اونین کو چاپ کر کے وہ ڈالا ہے ساتھ ہی ہم جنجر گارلک ڈالیں گے تھوڑا سا ون ٹی سپون کے جتنا اور تھوڑا سا سوتے کر لیتے ہیں اس کو تھوڑا ہمارا سوفٹ ہو گیا ہے پیاس ساتھ ہی ہم نے شریڈڈ چکن ڈال دیا ہے جو ہم نے چکن کو گلا کے اور اس کا پانی ٹرائے کر لیا تھا وہ ہم نے چکن ڈال دیا ساتھ ہی ساتھ ہی ہم اس میں ڈالتے ہیں جی ہاف کپ ہم نے دودھ ڈال لیں دودھ ڈال کے اچھے سے جلدی سے اس کو مکس کر لیں آپ کوئی بھی چیز ہماری نیچے نہیں لگنی چاہیے ساتھ ہی اس میں ہم تین سے چار ٹیبل سپون کریم کے ڈالیں گے کوئی سی بھی کریم آپ لے سکتے ہیں پیکٹ کی لے سکتے ہیں یا فریش کریم جو بالائی ہوتی ہے وہ بھی ڈال سکتے ہیں بہت ہی زبردست اور امیزنگ ٹیسٹ اس سے نکلتا ہے شملہ میرش ڈال لیں سبزیاں آپ اپنی مرضی سے ڈال سکتے ہیں اولیوز ڈال لیں وہ ڈال لیں ہیلاپینوز ڈال لیں وہ ڈال لیں سال ڈالتے ہیں اور بلیک پیپر ڈالیں گے اچھا جی مسالے بھی آپ نے اپنی مرضی سے ڈالنے ہیں کوئی ہارڈ اینڈ فاسٹ رول نہیں ہے اپنی مرضی سے کم زیادہ کر سکتے ہیں اور فریش کری انڈر لازمی آپ نے اس میں ڈال لیں اوپر سے اپ چیڈر چیز ڈال لیں ہاف کپ کمال ہی ٹیسٹ نکلے گا یہ دیکھیں جی آٹا ہمارا رائز ہو گیا ہے اس کو تھوڑا سا ہم بینگ بینگ تھوڑا سا بیل لیتے ہیں بیل کے ہم نے اس کے کٹر سے اس کو کٹ کرنا ہے یہ دیکھئے سب آپ کو بڑی آسانی سے یہ کٹ ہو جائے گا میرے پاس ڈونٹ کٹر ہے اس سے میں نے ان کو کٹ کیا ہے بڑا والا کٹر لیا میں نے تو اس کے ہم اس طرح سرکل سرکل کٹ کر لیں گے اس کے ساتھ ہی ہم نے چھوٹا کٹر لیا تھا تاکہ ہمارا وہ سرکل جو ہے وہ ہمارا بن جائے ٹھیک ہے جی ایک سرکل کو دوسرے کے اوپر رکھیں گے یہ آپ کو صحیح نظر آ رہا ہوگا بڑے زبردست ہمارے یہ پیٹس ریڈی ہو رہے ہیں یہ دیکھئے جی ساتھ نیچے والے سرکل پہ آپ ایگ لگا لیں ٹھیک ہے ایگ برش کر کے جو دوسرا راؤنڈ سرکل ہے وہ اس کے اوپر رکھیں گے اسی طریقے سے ہم سارے بنا لیتے ہیں اور سینٹر میں ہم نے جو چکن ہم نے بنایا ہے وہ ہم سینٹر میں اس کے رکھیں گے یہ دیکھئے کتنے زبردست سے بن رہے ہیں کمال ٹیسٹ اس کا نکل ہے اوپر سے ہم نے یہ دیکھیں جی کورنر پہ ہم نے پھر ایک برش کر دینا ہے سارے پیٹیز کے اوپر ایک برش کر کے تو ہم نے سیسمی سیڈ ڈال دینے اوپر کورنر پہ اوپر سے ہم لگائیں گے جی چیز یہاں پہ میں نے موزریلا چیز اوپر ڈالا ہے اور اس کو ہم بیک کریں گے 180 ڈگریز پہ 20 منٹ کے لیے آئی ہوپ فرینڈز آپ کو آج کی ریسپی اچھی لگی ہوگی ریسپی اچھی لگے تو اس کو لائک کریں شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تھینکیو سو ماش دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ